ساہز سروکار دیا گیا ہے پیٹوانڈل کے سپائیوں کی بھرتی اتر پردیس ادینست سیوہ چین آیوگ کرے گا اس ویوستہ میں سپائیوں کو پرموشن کا لا بھی ملے گا ان کا ویتن بھی بڑھائے جائے گا پریون ویبھاگ میں اب پرمننٹ ڈرائیونگ لیسنس نہیں بن پائیں گے سیمیلیٹر پر تس دینے کے لیے ہی تس دینے کے بعد ہی پرمننٹ ڈرائیونگ لیسنس جاری کیے جائیں گے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سلکھنوں سے سموات آتا گورو سیوہ تو جوڑ چکے ہیں گورو یوگی کیمنٹ میں بیٹک میں کتنے پرستاؤں کو منظوری ملی ہے اور ان پرستاؤں کے بارے میں آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اگر جو مکھے اگر پستاؤں کے بارے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے صبح بھی بتایا تھا چرچہ ہو رہی تھی تو اس میں بھی بتایا تھا کہ سچائی پریوہن سے جڑے تمام پستاؤں محل لگے گی اور بیسا ہوا بھی سچائی میں یہاں پر میرپور پیسلا لیتے ہوئے بکا گیا ہے کہ جو 62 جن پر ہے وہاں پر 200 نلکوپ لگائے جائیں گے ان سے کشانوں کو علام ملے گا اور ایک نلکوپ سے لبا لبا 50 ہٹر کی کھیتی کی سچائی کی جائے سکتی ہے میرپور پیسلا کیونکہ یہاں پر بار کے چلتے کئی چیتروں میں سوکھا کے چلتے اس طرح کی دکتیں آتی ہیں تو وہاں پر اس طرح کی بیوستہ لگائی جاری ہے راج کی نلکوپ بہا لگائے جائیں گے اسے ایک نلکوپ سے لبا لبا 50 ہٹر کھیتی کی جو ہے آپ سچائی کر سکیں گے اس کے علاوہ میرپور پیسلا کا کھنے بات کریں تو جو توریا اور سرسوں کے لیے جو کسان ہیں ان کو کٹ بھی دی جائے گی دولا کسانوں کٹ بھی دی جائے گی اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ کسانوں کا جو بار کے چلتے تمام نقصان ہوا ہے تو یہ بھی کہا ہے جو کسان سممان نے دی وہ پہلے آؤ پہلے آؤ کہ آدھار پا بلا کے اس طرح پر دی جائے گی ساتھیں ساتھوں نے یہ بھی کہا گیا ہے جو سواس سے جڑی اگر بات کرتا ہے تو سواس بیباغ میں بتایا گیا ہے جو پی جائے کے جو کرمی ہے پی جائے کی کرمیوں کے لیے ساتھ میں بیتن آیوک کے تحت بھٹا ہی ملے گا تو تمام طرح ہے کہ بیرپور پہ ستاپر پہ محل لگائی گئی ہے گورا سپاہی بھرتی پرکرہ کو بھی بدلاو اس میں کیے گئے ہیں اس کے لئے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس جی دیکھیں سپاہی بھرتی ہے بات کریں سپاہی بھرتی ہے جو پریبھن بیباغ ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جام کی سمسچہ ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جگہوں پر جو آرٹیو ہے وہ کام تو کرتا ہے پر چونکہ جو سپاہی کام ہوتے ہیں لوگ کام ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی بیوستہ دکت ہے آرٹیو سکلتے ہیں میرپور نے آپ پیزر لیا گیا ہے سانسو چوالی سپاہیوں کی بھرتی کی جائے وہ بہتر پیزر لائے ہو آرہے والے سمجھ میں پریبھن بیباغ کو ارہاد دیتے ہیں نجر آئے گا گھرہو اب پریبھن بیباغ جو ہے پرمنٹ ڈائیویں لائسنس نہیں دے گا اب وہ سیمیلیٹر پر ٹیسٹ کے بعد ہی ڈائیویں لائسنس دے گا یہ آخر یہ کیا مطلب سوچ کے اس چیزوں کو لاغو کیا گیا ہے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا دیکھیں مانی سے پکریہ پہلے بھی رہی ہے کہ لڑنگ لائسنس ہوگا اس کے بعد پھر پرمنٹ ڈائیویں لائسنس بنتا یہ پہلے بھی رہی ہے پر سرکار نے یہاں پر میٹھوٹ فیصلہ یہ لیا ہے کہ اب آپ کو لڑنگ لائسنس کی پھر آن لائن منائے جائیں گے لڑنگ لائن بننے کے بعد پھر پکریہ شروع ہوگی اس کے بعد جب آپ کا لڑنگ لائنس بن چکا ہوگا اس کے بعد ایک سمیں سیما وہ سمیں سیما کو پورن کرنے کے بعد جب ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی آپ کو پرمنٹ لائسنس مل سکے گا اور تمام طرح کی ایسی بیوستہ اتفلے سے پہلے لاغو رہی ہے حالانکہ بیچ پہ رویہ دھجل مل رہا تھا پر اب بیوستہ دوبارہ لاغو جا رہی ہے ساری سے کئی راجوں میں ایسی بیوستہ لاغو ہے وہاں پر بھی ایسی بیوستہ لائسنس مل سکتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے پاس کرتے ہیں پریبان نیوان کے جو مانکہ ان کو فولو کرتے ہیں تو آپ کا لائسنس یہاں پر بنا جاتا ہے پرمنٹ بھالا گوڑا پریبان بھالا پرطان دل کے سپاہی کا سمو گھانی بلکہ سمو گاہ کے انترگر بھرتی پرٹیرہ کو انجام دے گا تو اس کے لئے سمو گاہ کے انترمیڈیٹ کر دی گئی ہے کیا جانکاری آپ کے باس کو لگا ہے جی لیکن ملسی روپ سے جو بات کی گئی بہت اچھا فیسلا ہے ملسی روپ سے اس سے پرمن بھالا کو اگلا بھی ملنے بالا ساری ساتھ جو سپاہیوں کی بھرتی ہے اس کو لے کے دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ بڑا فیسلا سرکر جا رہا ہے جو کہ آج سیوٹ بیٹھا میں لے لے گیا اور بہت اچھا فیسلا ہے پرمن بھالا کیلئے جی اور اب اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنگ مدرسو پر اصم کے سی ام کا بیان ہیمند بیسواس سرما بولی مدرسے آتنگ کا حب یہاں پڑھائی کے بدلے آتنگ کیوں کو ٹریننگ ہو رہی ہے لکھناؤں میں سپاہ پرمک اگلیش یادو پستک ویموچن کارکرم میں شامل ہوئے اس دوران سپاہ پرمک نے کمل کشور کو ٹھاریا کی پستک کا بھی موچن کیا وہیں بی جے پی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے اگلیش یادو نے کہا کہ محلاؤں پر ارتیہ چار پر یو پی نمبر ون ہے ساتھی بی جے پی پولیس کو بنام کر رہی ہے پولیس ٹھیلے والے سے وصولی کر رہے ہیں ایک بڑا عروب اگلیش یادو نے لگایا ابھی اتب دیزمیل کننوج میں دو ہزار پٹیاں پکڑی گئیں دو ہزار سوچی اتھاٹن والی پٹیاں جو سماجوادیوں کا بکاس تھا وہ روک دیا گیا ایک ابھی جن جن جپٹی سیم کی آپ بات کر رہے تھے وہ کاؤ ملک پلانٹ کننوج کا دیکھنے گئے کننوج کے کاؤ ملک پلانٹ میں بجلی نہیں ہے وہاں کے کرمچاریوں کو بیتر نہیں ملنا ہے ملک پرکیرمنٹ کے لیے کوئی انکام نہیں کسان کا دودھ آ جائے کوئی بھتان نہیں اور پلانٹ کو برباد ہو جائے اس کے لیے پیاری کر لیے اور ساتھی ساتھ ٹیٹرا پیکنگ ٹیٹرا پیکنگ ہوتی ہے اس کا پلانٹ لگا تھا اس کا پورا مٹھی رہا گیا تھا وہ بھی سرکار نے برباد کر لیے لکھنوں میں سپا پرمک اکلے شادوں نے پستک ویموچان کائکرہ میں شامل ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے پھر ایک بار بی جے پی پہ جم کر نشانہ سادھا ہے آپ کو بتا دیں کہ اکلے شادوں برابر بی جے پی پہ نشانہ سادھتے رہے ہیں ٹوٹ کرتے رہے ہیں اور ان کی کمیوں کو برابر گناتے رہے ہیں جلدی وہ کانپور کے دورے پر تھے وہاں پر بھی انہوں نے اکلے شادوں نے بی جے پی پہ نشانہ سادھا اور میڈیا میں اس کو جوڑ سور سے اٹھایا ملاؤ پی ادھا چار کو لے کر بھی اکلے شادوں نے بولایا کہ ملاؤ یوپی اپراد میں نمبر ون ہے یہاں اپراد اور بلتکار کی سمسیائیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پشاسن کے کاریوں پر بھی اکلے شادوں برابر انگلی اٹھاتے رہے ہیں اکلے شادوں کمل کشور کوٹھاریا کی پستک کا وی موچن کائکرہ میں شامل ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے بی جے پی سرکار کو لے کر انگلی اٹھائی اس دوران سپا پرموک نے کمل کشور کوٹھاریا کی پستک کا وی موچن کیا وہیں بی جے پی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اکلے شادوں نے ملاؤں پر اتیچار کو میں یوپی کو نمبر ون بتایا ساتھی بی جے پی پولیس کو بدنام کرنے کی شادیس بھی بتایا وہیں ٹھیلے والوں سے وصولی کو لے کر بھی اکلے شادوں نے جم کر یوپی سرکار کو لے لطلا اس قبر پر ہمارے ہمارے سمواتاتا ویبانشو جھوڑ چکے ویبانشو لکھناو میں سبا پرمو اکلے شادوں نے پستک وی موچن کائکرہ میں شامل ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر بھی بی جے پی پی پر جم کر نشانہ سادھا ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس جی منیزے آپ کو بتانے کہ اکلے شادوں آج کامل کچھوڑی یا ککھاویا کی لکھے کتاب کو موچن کر رہے تھے جس میں موچن کے دوران انہوں نے تمام آج کے حالات تباک کی شاہر انہوں نے بجے پی پر بڑا حملہ بولتے ہوئے دونوں ڈپٹی سی ام کو ٹوین ٹاور سے تلنا کیا اور کہا کہ مہد جو دونوں ڈپٹی سی ام بنائے گئے ہے یہ ٹوین ٹاور کے سمان ہے اور ان کا کام اگر دیکھیں تو بس جھوٹ بول لہا ہے انہوں نے بجے پی پیاروں پر ساتھ سے ہوئے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں اپنے آئیٹی سیل میں 10 لاک یو آؤ کو بھرتی کر کے آٹھ سالوں سے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ 2024 تک سن 20 ہو جائے گی اور یہ آئیٹی سال کے لوگ جو دفرت ہے اور ساتھی ساتھ تمام جو ایسے جھوٹی خبریں اس کو فلاتا ہیں ایسے اکھلیس یادوں کو اپسے آروپ لگائے گیا وہیں انہوں نے سوال اُڈھاتے ہوئے کہا کہ کس کتنا تیہ ہوتا ہے کہ پولیس والے لکھنو ساتھ دیس کے ہر ایک ڈلوں میں روپے لے کر انہوں سے کام کرتے ہیں سرکو پر تو ٹھیلے لے کر انہوں سے گز کو بھی کیا جا رہا بھارتی جنت پارٹی کو سب سے بڑی جھوٹی پارٹی بتایا اور کہ مہلا ہمسہ ہو چاہے بیرزگاری ہو چاہے کسانوں کی بری حالات ہو چاہے سچھا کی گرتی گرو لگتا ہو چاہے اسپطالوں میں بیڈ کی کمی ہو چاہے مسین خراب ہو اور علاج نہیں ہو رہے اسپالوں تو تکالین جو ستہدھاری پارٹی ہے بھارتی جنت پارٹی اس کو نسانہ سادہ وہیں آپ کو بتائیں منیز دی کہ انہوں نے آج ایک الگی داؤ کھلا جس میں انہوں نے پچھلے اور ایسی مائنورٹی کو ایک ہونے کی بات کہی اور کہا کہ یہ آپس میں بیر رکھ رہے ہے جھگڑا کر رہے ہیں مجھابی لوگ ہیں ایسے آرو پخلے سادوں کی طرف سے لگا ہے اور انہوں نے کہا 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 جاتی واض کو ختم کرو تو ان سبھی جو سمجھوازی سنسک میں لوگ تھے ان کی بیچاروں کو بھی رکھا اور وہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم انہوں نے کچھوین ٹار کو لے کھا کہا 3700 700 کلو گرام بشپوٹک سی مدد سے دھوست کیا گیا ہے اور سپریم کوٹ کے آدیس کے باد یعنی اٹھائیس اگست کے باد دھوست کرنج ہوگا ہے اس پر انہوں نے احسار روپ لگایا اور کہا کہ ان کی سرکار رہی ربیش آور ریکی سے یہ گرین بیلٹ میں اتنے بڑے ٹاور کا نرمار ہوا جی منی بی بی پی سرکار کی پلیس کہتے ہوئے اکھلے شادوں نے گھہ رہا ہے جی بلکل منی جی آپ کو بتائیں کہ آج اکھلے شادوں اپنے تم بودھن میں انہوں نے کہا کہ پلیس سرکار کے سارے پر کام کر رہی ہے پلیس سرکار کے بھی آروف لگا ہے وہی انہوں نے کہا کہ پلیس کا رویہ ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے وہی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہی جو صبح کے مکھ مکھ منتی ہے ان کی طرف تے کہا ایک جاری کرتے ہوئے سیادو نے کہا کہ پوری ترسید دھست ہے اور جو آگیس سا اس کا کھ پالن نہیں ہو رہا ہے وہی آپ کو بتائیں کہ آج اکھلے سیادو میں پوری ترسید دیکھے پچھڑا کارڈ کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرساد موریا کو لے کر پیتے 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 آج جو کتاب کی جو لانچنگ کی گئی ہے اس کتاب کو انہوں نے کہا کہ جو لوگ پہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانے کہ کیسے پرزاد تنفر کو بدونت کیا رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو بھید بھاو تی بڑھتا جا رہا ہے مجابی طاقتیں اپنے طاقت بہاتی جا رہی ہیں ان ساتھ چیزوں کو روک خام کرنے کی جو ساتھ کتاب کی دلیل دیکھ کہ اس کو پڑھنے کے بات کہیں نہ چاہیں آپ بھارتی بھارتی جنٹہ پارٹی کی کندر میں سرکار ہیں اور کہیں نہ کہیں جو سمجھوادی بچاردھارا کے لوگ تھے جو تمام مصولوں پر چلتے تھے وہ انہ کی باتوں کو انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کی گزرات میں مجابی مجابی طاقت نے ایک چھاتیو کو پانی پینے کی وجہ سے اسے موت کا دھاٹ اتارا یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے راجستان کی گھٹا کو ملیت کرتے ہوئے کہا اور اگر بات کی جاتے پر مختصہ سے ان کی سرپ سے کہا گیا کہ ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے اور جو مریض ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ان کو بیٹھ کر اور یہ ہسپیکل پہنچ رہا ہے اور ہسپیکلوں کے اندر میں اس ٹویٹر نہیں مل ہے اس پر انہوں نے سوال اٹھایا اور آپ کو بتائیں کہ ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ سمجھوانی پارٹی کی سنستہ عبیان چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم اس نفرتی طاقت خبر گازی آباد سے جہاں منیش ششودیہ نے سی بی آئی جانچ پوری ہونے کے بعد ایک پریس کانسنس کی ہے آپ کو بتا دے کہ جن ماسٹمی والے دن کچھ سی بی آئی والے میرے گھر پر آ کر میری پتنی کے لوکر کی چابی لے گرتی چلے گئے جو لوکر گازی آباد نے وسندرہ پین بی میں تھا آج اسی لوکر کو کھانگالنے کے لیے سی بی آئی نے لوکر سے لگ بھگ قیمتی گہنے برامت کی ساتھی ششودیہ نے کہا کہ میرے اوپر جھوٹے آروب لگائے جا رہے ہیں وہیں منیش ششودیہ نے پی ایم پارورپ لگایا اور کہا کہ پیدان منتر جی مجھے جیل میں ڈالنے کی ساجس رہے ہیں منیش ششودیہ لگ بھگ یہاں پہ چھوکے پہنچ چکے ہیں سندرہ سیکٹر چار کے پی ایم بی بینک میں ہمارے پیچھے پی ایم بی بینک جہاں پر منیش ششودیہ اور سی بی آئی کی ٹیم اندر پہنچ چکے کیونکہ لگ بگ پہلے ہی منیش ششودیہ نے ٹوئٹ کر کے جانکاری دی تھی کی منیش ششودیہ پورا کوپریٹ کریں گے اور سی بی آئی کو پورا جانچ میں سیوگ کریں گے تو حالانگی لگاتار سی بی آئی اور منیش ششودیہ ان کی پتنی لگاتار اندر بیٹھے اور لوکر کھولا گیا ہے لوکر میں کیا کچھ جست نکل کر سامنے آتے ہیں وہ مہات پور ہوں گے ہم اس وقت سی بی آئی اور منیش ششودیہ اندر موجود ہیں لگاتار آپ دیکھ سکتے تصویریں ہلچل ہو رہی اندر لگاتار دیکھ سکتے تصویروں میں منیش ششودیہ اور ان کی پتنی اور سی بی آئی موجود ہے کیونکہ پہلے سے گیارہ بجے سمیں دیا گیا تھا گیارہ بجے تو نہیں پہنچے ہیں حالان کہ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں کیونکہ دلی سے ان کو آنا تھا اندر سی بی آئی کس طرح سے جانچ کر رہی یہ تصویریں ہم آواز دوارہ ان کی پتنی بھی موجود تھی پہلے سے مانی سی سوڈیا نے ٹوئٹ کر جانکاری دی تھی کی وہ پورا پورا سی کریں گے کیونکہ لگاتار کس طرح سے کس طرح سے لگاتار یہاں پر مانی سی سوڈیا کس طرح سے لگاتار مانی سی سوڈیا یہاں پر اس خبر پر ہمارے ساتھ گازی آباد سے پر مانی سوڈیا نے سی بی آئی جاج پوری نہ ہونے پر 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 کانفرنس کی ہے اور وہاں پر جم کر بی جے پی پی نیسان آشادہ ہے کیا کہیں گے اب حملہ ور دکھیں اس پر یہ جی منیس دیکھیں آپ کو بتا دیں ہم لوگ وہاں پر اس سمیے موجود تھے جس سمیے پر منیس سوڈیا نہیں پہنچے تے حالان کی پی بی 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 آتی ہے منیس سوڈیا پہنچتے لیکن آخر جو رہا وہ کہیں نہ منیس سوڈیا پہنچنے ملگا وہاں پہلے منیس سوڈیا اپنی سرکاری گاڑی سے پہنچے اس کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد یہاں سی بی آئی آگئی سی بی آئی آگئی جو جن ماشمی کے سمی دلی میں جو ان کے گھر پر چھاپے اماری سی بی آئی نے کی تھی اس کو لے کر خاص طور پہ ان کو ایک چابی ملی تھی جو کی پتنی کے نام سے لوکر تھا جہاں پر اندرہ پورم بسندرہ کے کوشام بسندرہ میں سیکٹر چار میں بینک ہے جہاں پر منیس سوڈیا کا وائف کا جو کھاتا ہے ان کا جو لوکر ہے اس کو لے کر خاصا جانکاری پراب کرنے کے جیسے کہ ان کے منتری پہلے ستندر جیل جا چکے ہیں اس کو لے کر پہلے بھی انہوں نے پریس وارتہ کی اس میں یہ بتایا کہ ان کو دباؤ میں لیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں آجائی کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر سی بی آئی جانچ نہیں ہوگی سب چیزیں ختم ہو جائے گی حالانکہ منیس سوڈیا نے سپش کر دیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے بھاچ پارٹی میں سامل نہیں ہوں لیکن کہ نہ کہ ہم لوگ صحیح ہیں جس طرح سے جانچ کرنا چاہتی ہے سی بی آئی جس طرح سے کیندر سرکار جس طرح سے جانچ کرنا چاہتی کر لے اپنے آپ پہ بھروسہ تھا کہ میں کسی بھی طرح سے کسی بھی معاملے میں کرپ نہیں پائے جاؤ جی پر منیش شسودیہ جو لیکن کچھ الگ ہی انہوں نے بولا ہم نے سوچا تھا کچھ الگ اندر جو باتچیت ہوئی ہے اس کو لے کر باتچیت کریں گے کہ سی بی آئی نے کیا کچھ کہا کیا کچھ نکلا حالانکہ ایک چیز بہت مہات پون ہے کیونکہ جب لوگر کو کھولا گیا تو سی بی آئی جب پی سی کے دوران میں منی سوڈیا نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ موڈی کی سی بی آئی جس طرح سے میرے اوپر حملہ ہو رہی ہے جس طرح سے لگاتار مجھے تارگیٹ کیا رہا ہے مجھے کرپ گھوسیت کیا جا رہا ہے آپ کتنی بھی میرے پیچھے دوڑ لیجیے کہیں بھی کسی طرح سے میں کرپشن میں پائے نہیں جاؤں گا خاص طور پہ جس طرح سے جب انہوں جب باہر نکلے ہیں تو انہوں نے ایک چیز اور بتائی ہے کہ سی لکھنوں میں پوری جون پولیس کی لابروائی سامنے آئی پی جی آئی علاقے میں ایک یوک کو زندہ جلا کر ماننے کی کوشش کی گئی ہے گھٹنا سے ٹھیک دو دن پہلے پیڑی یوک کی بائیک میں آگ لگ گئی تھی یوک کی موٹر سائیکل میں آگ لگ نے کا سی 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 ٹی وی خوٹے سامنے آیا ہے ماملے میں پولیس کی شکایت کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوئی ابھی یہ افتاری کرنے کے بھیجورت کاروائی کی جائے گی وہیں آپ کو بتائیں کہ یہ معمولی سی آپسی لڑائی کے بعد یہ جو معاملہ ہے اتنا آگے تک پہنچا جہاں بات کی جہاں جو پیڑت ہے گھر ہے جو پیڑت پریبار ہے اس کے گھر کی دو بھائیکوں کو پہلے جڑائے گیا 26 تاری کو ٹھیک اس کے بعد جب آپس میں بولٹھول ہوتی ہے تو جو پیڑت ہے اس کو آگ کے حوالے جو بادماس روحیوٹی کے وقتی ہے تین وقتی جو سی سی ٹی پوٹیز میں دیکھتے ہوئے ن ان تینوں کی پہچان کرتے ہیں ان تینوں بادماسوں پہ بھی کاروائی کی جا رہی ہے وہی آپ کو بتائیں کہ جہاں یہ ایک طرف یوگی سرکار میں کہا جا رہا ہے کہ نہ ڈر نہ پھے اور سوشاسن کی سرکار اس کو پولی طرف سرمسار کرنے کی یہ گھٹنا ہے اب دیکھنے والے بات یہ ہوگی کہ ان تینوں کی جو گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے جس میں دیوی دکھوئی ہے وہ کب تک گرفتاری ہوتی ہے اور پولیس اس پہ کیا کاروائی کرتی ہے وہی اگر دیکھا جائے تو جو پیڑتہ کی ماں ہے ان کا آروپ لگا ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے پولیس مساشن پہ کہا ہے کہ انہوں کے لگاتار دھانا اور ساتھی ساتھ پولیس کے چکم کھایا کٹنے کے باوجود ان کے مقدمے کو پنجگریت نہیں کیا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ جب بائی کی جلانے کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس کے ٹھیک دو دن بعد جو پیرک ہے اس کو جلانے کا واقعہ آتا ہے اب یہ دیوے دیوے پرکاس میں آنے لگا اور آج کاروائی کا سلسلہ سروع ہو چکا ہے اب تینوں کی گرفتار ہی جلد ہی مانے جاری ہو جائے گی اور آگے کی بیویت کاروائی کی جائے گی اور کانون میں ستھاپیت کرنے کا جو کام کا بات کہی جا رہی ہے اس پہ بھی سرکار اور پولیس کام کر رہی ہے جی مانیسی بیوانشو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانے وال فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار